پاکستان اور انڈیا کے درمیان قائم دنیا کے چند ایکٹیو بارڈرز میں سے ایک ہے پچیس فروی دوہزار اکیس ٹوئنٹی فائی فیبری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کو دونوں ممالک نے دوہزار تین والے ٹوٹھوئنٹھری والے سیز فائر کنٹریکٹ کو بحال کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس کے بعد دونوں ممالک میں امن کی فضاء قائم ہونے کے چانسز بڑھ گئے ہیں میرا نام قاسم صدرہ ہے ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے یہ ایل او سی کیا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کون کون سے بارڈر ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان قائم بارڈر کو تین ہی سو میں دوائیڈ کیا جا سکتا ہے ایل او سی یا لائن آف کنٹرول ورکنگ بارڈری اور انٹرنیشن بارڈر یا ریڈ کلیف لائن آئیے دیکھتے ہیں یہ لائن آف کنٹرول کیا ہے 1947-48 1947-48 پر لڑی جانے والی جنگ جب ہتم ہوئی تو جو بارڈر وجود میں آیا اسے سی سوائی لائن کا نام دیا گیا اور تقریباً دو دھائیوں تک اس بارڈر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی مگر اس دوران جب 1965 کی جنگ بھی لڑی گئی تو جنگ بندی کے بعد افواج دوبارہ اپنی پرانی پوزیشن پر چلی گئی 1971 کی جنگ کے بعد جب 1972 میں جلائی کے مہینے میں شملہ ایگرمنٹ ہوا تو اس بارڈر کا نام تبدیل کر کے لائن آف کنٹرول LOC رکھ دیا گیا اور آج تک اس بارڈر کو ہم LOC یا لائن آف کنٹرول کے نام سے ہی پکاتے ہیں اور اس بارڈر کی کل لمبائی 861 861 کلومیٹر ہے اگلا بارڈر ورکنگ باؤنڈری ہے اسے بھی آپ ایکٹیو بارڈر کہہ سکتے ہیں LOC کے کیس میں تو دونوں جانب کشمیر ہے ایک طرف پاکستان ایڈمیسٹرڈ کشمیر اور دوسرے جانب انڈیان ایڈمیسٹرڈ کشمیر مگر LOC کے کیس میں یہ بات مختلف ہے ایک جانب تو پاکستان کے صبح پنجاب کے ازلاسیار کو ٹگہرہ آتے ہیں جبکہ دوسری جانب جمہو ہے اس بارڈر کے کل لمبائی 202 202 کلومیٹرز ہے انڈیا اس بارڈر کو سیٹل سمجھتا ہے مگر پاکستان جمہو کے علاقے کو اپنا حصہ مانتا ہے اس لئے متنازعہ ڈکلیئر کرتا ہے تیسری بارڈر کو آپ انٹرنیشنل بارڈر کہہ سکتے ہیں مگر اسے ہم ریڈ کلیف لائن سنتے اور پڑھتے بھی ہیں یہ ایک غیر متنازعہ بارڈر ہے مطلب دونوں ممالک ایک پرسیل کی صحرحات کو قبول کرتے ہیں اور لہٰذا اس بارڈر پر کشیدگی بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے پاکستان کے علاقہ شکرگر سے شروع ہو کر عربین سی تک جاتی ہے پاکستان اور انڈیا کے موضوع پر اگلے ویڈیو میں ہم سرکریک کے مسئلے کو ڈسکس کریں گے تب تک آپ ہمیں کمنٹس میں یہ بتائیں کہ پاکستان اور انڈیا کیتنا زیادت کا کیا حل ہے اور کیا دونوں ممالک میں کبھی امن ہو سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو موسیقی